اسلام علیکم فرنڈز میں ڈاکٹر ندیم آج آپ کو مختلف قسم کی الرجیز کے بارے میں بتاؤں گا تو پہلے آئیے شروع کرتے ہیں الرجیز جو ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں ایک طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ایمیون سسٹم جو ہے اب نارملی ریعت کرتا ہے کسی بھی فارن سبسٹنسز کی وجہ سے اب اس میں ڈیفرنٹ طرح کی الرجیز پائی جاتی ہیں جو کہ سکن ایلرڈی ناسال ایلرڈی ہے اور سائنس ایلرڈی ہے اور فوڈ ایلرڈی ہے اسی طرح کی جو ہے اور بہت ساری ایلرڈیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے باڈی میں کوئی نہ کوئی جو فارن سبسٹنسز کے آنے سے یا سکن پہ اٹیچ ہونے سے یا لگنے سے وہ ریعت کرتی ہے باڈی یا فوڈ میں آنے سے اس طرح اور دوسرے ایک الگ الگ قسم کے فوڈ ملینے سے جیسے بٹر میں ہے اور ملک میں ہے اور دوسری چیزوں میں جو کہ باڈی کو اکثر لوگوں کو الگ الگ قسم کی چیزوں سے جو ہے ایلرڈیز ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت سے جو ہے جو خاص طور پر جو ہمیں پیتک میں دوائیاں بتائی گئی ہیں اس کو ہم آئے ڈسکس کریں گے تو اس کی نیلرڈی جو ہے وہ اس میں جو ہے جو ہے سلفر 30 کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں کہ ایچنگ اور بھرننگ کافی ہوتی ہے اور جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ بات نہیں لینا چاہتا ہے تو اس صورت میں جو ہے سلفر 30 کے جو ہے 4 ڈروپس اگر دیے جائیں دن میں دو مرتبہ صبح اور شام ایک جو ہے ایک کپ پانی کی ساتھ تو اس میں جو ہے چار پانچ دن کا اگر اس کا استعمال کیا جائے تو وہ اس میں کیور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ایچنگ ہو اور اس میں اس کے ساتھ اسٹنگنگ بھی ہو تو اس میں اور پیشنٹ کو جو ہے ساس لینے میں دکت ہوتی ہو تو اس میں جو ہے اپس ملیفی کا 30 کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ 4 ڈروپس اگر دن میں دو مرتبہ دیے جائیں تو وہ کافی فائدے مند ہے جس میں کہ چار سے پانچ دن تک دیے جائیں تو پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایچنگ ہے برننگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں پیشنٹ نے فش کھائی گیا تو اس صورت میں یوٹی کا یورنس جو ہے وہ 30 میں دی جائے صبح شام چار ڈروپس تو اس سے جو ہے وہ جو اس کی فش کھانے سے جو الرجی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی چار سے پانچ دن تک اگر دیے جائیں تو وہ دور ہو جائے گی اور پیشنٹ آرام سے پھر بات میں فش بھی کھا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پیشنٹ ایسا ہے کہ وہ وام روم میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس کو جو یہ کھلی ہوا میں جو ہے وہ رہنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو اسی درہ اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سالٹ زیادہ لے زیادہ مقدار ملے یا تھوڑا بہت جو کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ لے تو اس کے لیے نیٹری میور کا استعمال کیا جاتا ہے اب جو ناسال الیلرگی ہے اس میں جو ہے اس میں بھی اگر سنیزنگ ہے اور چھیکیں آ رہی ہیں اور ناک سے پانی بھی آ رہا ہے اس میں نیٹری میور 30 کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ 4 ڈروپس لے جائیں دن میں 2 مرتبہ تو ناسال الیلرگی میں پوری طرح سے کیور ہو جاتا ہے اب اسی کے ساتھ جو آٹ سیلو ہے وہ بھی اگر آئیز جو ہے وارٹری ہوئے اور آنکھوں سے جو ہے پانی نکل رہا ہے الیلرگی کے سمٹمز جو کہ ہوتے ہیں اور اس کو وارم روم میں رہنا جو ہے پیشنٹ کو زیادہ بہتر لگتا ہے تو اس صورت میں جو ہے آٹ سیلو کے دو ڈروپس لیے جائیں دن میں تین مرتبہ آٹ سیلو تھیٹی کے تو اس سے پیشنٹ کی جو الیلرگی ہے وہ کیور ہو جائے گی اسی طرح اگر پانی جو ہے ناک سے نکلتا ہوا مگر ناک جو ہے جو ناک کی سائٹس ہیں وہ اس طرف سے لال ہو جاتی ہے تو اس صورت میں الیم سیپا دی جاتی ہے الیم سیپا جو ہے وہ تھیٹی ہاور بھی دی جائے اور پور ڈروپس دن میں دو مرتبہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر پانی بھی نکلے گا ناک سے اور اس کے علاوہ سر میں کافی درد ہوگا تو اس میں جیلسیم سیپا دی جائے گی اسی طرح پور ڈروپس دن میں دو مرتبہ جیسے کہ تقریباً ایک ہفتے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ الیرگی ایسٹیما جو ہے اس میں آٹ سیلپ سیپا دی جاتی ہے ٹور ڈروپس دن میں تین مرتبہ آٹ سیلپ تھٹی جس میں خانسی ہوگی سفوگیٹنگ کف ہوگی اور چیسٹ جو ہے کافی ٹائٹ ہوگا تو اس میں جو ہے آٹ سیلپ دی جائے گی الیرگی سیمٹرم اور اس کے بعد جو ہے وہ خانسی جو ہے اگر لوس خانسی ہو رہی ہے سانس میں آواز سانس میں کافی آواز آ رہی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو ہے وومیٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ اپی کیٹ دی جائے گی تھیٹی فور ڈروپس دن میں دو مرتبہ جیسے جیسے تین چاہ دن میں وہ کھائے گا تو اس کو کیور ہو جائے تو دوہ بند کر دیں اور اگر ایلرگی ہے اور سونے سے آرام نہیں ملتا اور پیاس کافی لکھتی ہے تو اس کے لئے برائیونیا ہے تھیٹی میں فور ڈروپس دن میں دو مرتبہ اور سیمبیوکس نگرا ہے یہ سفوکیٹف کف کے لئے ہے جس میں کہ ایلرگی سیمٹمز کی وجہ سے نازال بلوک ہو جاتا پورا اور سیمبیوکس نگرا جو ہے وہ فور ڈروپس لی جائے دن میں دو مرتبہ اس صورت میں اس کے علاوہ بہت جو اہم مسئلہ جو آمدور پر لوگوں کو رہتا ہے اس میں ڈسٹ الیلرگی کا ہے ڈسٹ الیلرگی میں پوتھوس جو ہے وہ دبہ ہے اور اس میں پوتھوس میں کیوں میں لی جائے اس کو فائف ڈروپس دن میں دو مرتبہ تین سے چار دن تک لیا جائے تو وہ ڈسٹ الیلرگی کو کیور کرتی ہے اس کے علاوہ فوڈ الیلرگی ہے اس میں لائکو پوڈیم لے سکتے ہیں اور اس میں ان سمٹمز میں کہ جب اس ٹمک میں کافی پروبلم چل رہی ہو اور لوس سٹول بھی آرہے ہوں تھوڑے تھوڑے تو اس میں جو ہے 30 لائکو پوڈیم 30 جو ہے 4 ڈروپس جن میں دو مرتبہ لی جائے اس کے علاوہ فوڈ الیلرگی جو ہے وہ فوڈ الیلرگی کے ایک اور جو سمٹم ہے اس میں پین میں کاف سواری اس ٹمک میں کافی پین ہوتا ہے اور فوڈ کھانے کے بعد تو اس میں جو ہے کولو سنٹھز جو ہے وہ 30 پاور میں لی جائے 4 ڈروپس دن میں دو مرتبہ اور اگر کچھ بھی کھانے کے بعد اسکن میں دانے نکل آتے ہیں اسکن پر دانے نکل آتے ہیں اگر تو اس صورت میں نیچر میور 30 جو ہے 4 ڈروپس دن میں دو مرتبہ لی جائیں اور اگر آئیز جو ہیں جو کہ الیلرگی سے لال ہو جاتی ہیں اور اچنگ کافی ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے اور وارٹری آئیز ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں جس کو کہ الیلرگی کونجینٹیوائٹس کہا جاتا ہے تو اس میں یوفریسی 30 لی جائے 4 ڈروپس دن میں دو مرتبہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے شرط پڑھ رہا ہوں تو یہ میں نے پورے جو اپنا تحقیق کی ہوتی ہے اور جو کلیکشن کیا ہوتا ہے جو ایسے کہ یہ ٹوپک ہے الیلرگی کے سیمٹم کا تو اس میں مجھے آپ لوگوں کو ایکیوریٹ انفرمیشن پہنچانے کے لیے لکھنا تو پڑتا ہی ہے تو اس صورت میں جو ڈیٹا ہے جو کلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ایکیوریٹ ہی پہنچانا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو ریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ویڈیو بھی صحیح بنے اور صحیح ٹائم پہ آپ کو پہنچ جائیں اب اس کے علاوہ ملک الیلرگی ہے کچھ لوگوں کو ملک پینے سے بھی الیلرگی ہو جاتی ہے اس صورت میں ایتھوزہ جو ہے وہ 30 ہے 4 ڈرابز دن میں 2 مرتبہ اور نیٹرم کارب جو ہے وہ تو اس میں لوس سٹول ہوتے ہیں اور ایک کھانے سے تو اس صورت میں جو ہے کاربو ویج 30 جو ہے وہ 4 ڈرابز لی جائیں صبح شام اب ایک الرجی میں اگر پین ہوتا ہے اس ٹمک میں ایک کھانے سے تو اس صورت میں نقص وامی کا 30 جو ہے 4 ڈرابز دی دن میں دو مرتبہ اب اور جو مختلف قسم کی الرجی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی دوائیاں دیکھ لیتے ہیں جیسے اینیمل تینڈر کے صورت میں ہوتی ہے اس میں ٹوبرکولنم استعمال ہوتی ہے اور بناناس کا استعمال سے ہو تو اس میں فوس استعمال ہوتی ہے فوس بھی 30 میں لی جاتی ہو تو اس میں نیٹر میور لی جاتی ہے اور بٹر سے اگر ایلرجی ہو تو سلفر 30 لی جاتی ہے اور کریٹ سے ایلرجی ہو تو فوس 30 لی جاتی ہے اسی طرح فش سے اگر ایلرجی ہو تو سلفر 30 میں اور جو بیکلونم لی جاتی ہے اس کے علاوہ فروٹ سے اگر ایلرجی ہے تو آر سیل لی جاتی ہے اس کے علاوہ پلس بھی لی جاتی ہے آر سیل بھی 30 میں لی جائے اسی طرح فوس وغیرہ سلفر جو ہے وہ چونکہ ہے بھی دوائی ہوتی تو 30 میں لیں اس کے علاوہ گراس جو کے فریش لی کٹ ہو اس اگر ایلرجی ہوئی ہو تو آیلیم سیپا لی جائے ڈل کمارا ہے پلس ہے اور سابی ڈلا ہے اس کے علاوہ اگر ہنی سے ایلرجی ہو تو اس میں نیٹرم میور لی جائے تو میٹ سے اگر ایلرجی ہو تو اس میں نیٹرم میور لی جائے اور سلفر ہے اور ٹیوب لی جاتی ہے اس کے لئے دونوں ملی جا سکتی ہے اگر کورٹ لیور آئل سے ایلرجی ہے تو اس میں اپار سلف لی جاتی ہے اور اگر رائس سے ایلرجی ہے تو ٹیلیریم بھی لی جاتی ہے تو یہ دوائی ہیں وہ پیشنٹ کے سیمٹمز کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں دوائیاں پیشنٹ کو دے سکتے ہیں امید آپ میری ویڈیو پسند آ رہے ہوں گی آج کے لئے تنہی اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں سلام و علیکم